بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوفلی آپ نے پچھلا لیکچر صحیح طرح سن لیا ہوگا اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو دوبارہ سنیں اور کانٹیکٹ کریں اگر کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے جی اب اس میں نیکسٹ وی ار سٹارٹنگ ڈس مسکولین ان فیمنن ناؤنز یہ بھی آسان ہیں اور پچھلی کلاسز میں آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آسان اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مسکولین ناؤنز کون سے ہیں جو آپ کے مین بوائز یا میل انیملز کے لیے یوز ہوتے ہیں اور فیمنن ناؤنز کون سے ہیں کہ جو ویمن گرلز اینڈ فیمل انیملز کے لیے یوز ہوتے ہیں یعنی اردو میں اس کو مذکر اور مونس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو لیس نظر آ رہی ہے اور یہ سارے سارے ورڈز ہیں برائیڈ گروہم ہے روسٹر ہے ہن ہے لائن لائنس ہے یہاں پہ ایک لیسٹ اپ ہو دی گئی ہے اور اس کے لحاظ سے آپ اس کو پڑھ دیجئے گا اگر کسی ورڈ کی سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ نے ڈکشنری سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں بھی بتا سکتا ہوں لیکن خود آپ ڈکشنری کھولیں وہاں پہ لکھیں میننگ آف جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ تو اس میں سے آپ گوگل میں جائیں اور وہاں پہ لکھیں اردو میننگ آف دس ورڈ وہاں پہ سامنے آ جائے گا خود جتنے زیادہ خود ایکسپلور کریں گے وہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا ناو افی ٹاک آباوٹ ڈیز اینیملز تو اینیملز کے لیے ایک تو ہم جینرل لفظ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ان کا ہوتا ہے سپیسیفک میل اور فی میل کے لیے ہاتھ سے جیسے چکن ورڈ ہے نا چکن آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے مثلا میل بھی فی میل بھی اسی چکن کے لیے اگر ہم مرگا کہیں گے تو ورڈ روسٹر ہوگا اور مرگی کے لیے ورڈ ہینی یوز ہوگا اسی طرح آپ ٹائگر ٹائگریس ٹھیک ہے تو یہ سارے ورڈ سے آگئے ہیں ڈک تو ڈک آپ کا بوت میل اور فی میل دونوں کے لیے ایک ہی یوز ہوتا ہے بتہ کے لیے لیکن یہ ہے کہ جب ہم سپیسیفکلی بات کریں گے میل ڈک کی تو اس کے لیے ورڈ یوز ڈریک یوز ہوگا ڈی آر اے کے ای now the next tool وہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا at the end of this page page number 39 کہ nouns that end in e double s and re double s often to the feminine gender کہ ایسے nouns جو آپ کے e double s یا re double s پہ end ہو رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپ کا feminine gender کو show کر رہا ہے یعنی وہ منس ہیں مذکر نہیں ہیں next there are some nouns اور کافی سارے nouns ہیں جو آپ کے male اور female کے لیے بوت کے لیے use ہوتا ہیں دونوں کے لیے use ہوتا ہیں like where doctor is there ٹھیک ہے ہم اس کے لیے لفظ lady doctor use کرتے ہیں لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ doctors میں دونوں آ جاتے ہیں lady doctor بھی ان کے لیے ایک ہی word ہے scientist is there hair dresser تو یہ سارے کے سارے آپ ان کو use کر سکتے ہیں اور ان nouns کو ہم common gender nouns کہتے ہیں ٹھیک ہے common gender nouns ان کو کہا جاتا ہے next آپ کے neutral nouns آگے ہیں تو neutral means نہ تو وہ male ہیں نہ female ہیں یعنی all the non-living things آپ ان کو neutral nouns کہہ سکتے ہیں تو سو آسان یعنی ابھی آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ nouns میں ہم نے کہا کہ masculine کیے feminine کیے اور اس کے بعد common کیے اور last والے ہم نے neuter کیے اب ہم اکثر سائز پہ آتے ہیں اکثر سائز one is there تو اس میں آپ نے اس کا masculine اور feminine لکھنا ہے یعنی جن کا masculine والا column blank ہے وہاں پہ آپ نے masculine لکھتے ہیں اور جو feminine ہے وہ اس میں feminine لکھتے ہیں اس میں سے اوپر جو rules ہم نے کی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے ایک دو میں آپ کو گروہ دیتا ہوں like number 50 is there tiger تو کیا ہو جائے گا tiger is اسی طرح last والا آپ دیکھیں madam لکھا ہوا ہے تو کیا ہو جائے گا sir madam father mother so exercise two is there تو یہاں پہ آپ کا either masculine or feminine یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور جو fill in the blank ہے اسی میں اسی کا جو noun کا یا masculine آئے گا یا feminine آئے گا like اس میں بھی ہم دوس یا تین sentences کر لیتے ہیں the first one is the host and the dash welcomed their guests تو host کا feminine کیا ہے hostess got h o s t e double s ٹھیک ہے اب اسی طرح number three کر لیں my uncle and اب uncle کا feminine کیا ہے aunt ٹھیک ہے my uncle and and they lived in nebreska اور last والا دیکھ لیں ladies and عام طور پہ جو تقریب شروع ہوتی ہو سے ہم کیا کہتے ہیں ladies and gentlemen good so exercise three is there تو یہاں پہ آپ نے this list is given here سارے words دیئے ہوئے آپ نے اس کو masculine feminine common gender اور neuter اس میں divide کرنا ہے ٹھیک ہے اسی column میں آپ نے لکھ لینا ہے like پہلا word کونس ہے children تو children کس میں آئے گا yes common gender میں کیوں یعنی children میں بچے بھی ہو سکتے ہیں بچیاں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ common gender میں آ جائے گا اسی طرح ایک اور دیکھ لیں teacher yes teacher کس میں آئے گا یہ بھی common gender میں آئے گا اور آگے آپ اس میں دیکھ لیں کونسا دیکھ لیں file yes f i l e file یہ کس میں آئے گا یہ neuter میں آئے گا کیوں چونکہ یہ کوئی living thing نہیں ہے بلکہ non living thing ہے اسی طرح why آپ کا masculine میں آ جائے گا queen آپ کا feminine میں آ جائے گا ڈاکٹر یہ بھی common gender میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اپنے خود کرنی ہے then the next topic these are the pronouns اب ہم اس کے pronouns start کریں گے یعنی nouns ہمارے تقریبا complete ہو گئے and pronouns کے آگے ہم use کریں گے اب what is a pronoun basically pronoun is a word that takes the place of a common noun ٹھیک ہے جو common noun کی جگہ تو یہاں تک ہمارے nouns کا chapter complete ہو گیا یہ nouns والا topic اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم pronouns وہ start کریں گے تو آپ نے ابھی یہ کرنا ہے کہ سارے کے سارے جتنا بھی یہاں تک آپ نے پڑھا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر revise کر لیں nouns کی قسمیں کیا ہیں کیسے ہم اس کو بناتے ہیں singular plural میں کیا کرنا ہے masculine feminine کون کون سے rules ہیں پھر اس سے رہی ہے کہ common gender کیا ہیں neutral gender کیا ہیں تو یہ سارے کی سارے آج سارے کا سارا آپ نے ایک مرتبہ پھر revise کر لینا ہے and if there is any question تو آپ what's app پہ پوچھ سکتے ہیں یا مجھے بتا دیجئے گا وہ point میں آپ کو دوبارہ clear کر دوں گا so hopefully this lecture is also helpful for you inshallah اور آپ اسے کچھ سیکھ رہے ہوں گے thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh